آج حال یہ ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے کو گالی دی جاتی ہیں آستینے چڑھا لی جاتی ہیں اور ایک دوسرے کو گالی دینا تانو تشنی کرنا یہ عام بات ہے گلیوں سے گزرو محلوں سے گزرو تو دیکھو کہ کس طریقے سے دو لوگوں میں لڑائی ہو گئی ہے تو وہ ایک دوسرے کی الامان والحفیظ ایسی ایسی گندی گالیاں دے رہے ہیں کہ اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ گزر رہے ہیں اگر اپنی بہن کے ساتھ جا رہے ہیں یا اپنی بیٹی کے ساتھ آپ گزر رہے ہیں تو آپ کو شرم محسوس ہو آپ کو شرم آ جائے ایسی گندی گندی گالیاں آپس میں دی جا رہی ہوتی ہیں جبکہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر متفق علیہ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں جگہ ہے فرمایا مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے اور مسلمان کو قتل کرنا یا مسلمان سے لڑائی کرنا یہ کفر ہے کفر کا مطلب یہ ہے حالانکہ اصل کفر نہیں ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا وہ ملت سے خارج ہو گیا ہاں اگر وہ کسی مسلمان کا قتل حلال سمجھتے ہوئے کرتا ہے تو وہ ملت سے خارج ہو جائے گا لیکن اگر وہ اس کو حلال نہیں سمجھتا شیطان اس پر سوار ہو گیا ہے اور اس حالت میں وہ اپنے بھائی سے قتال کر رہا ہے یا اس کا قتل کر دیتا ہے تو اس کا یہ عمل کفار والا ہے یہ عمل اس کا مسلمانوں والا نہیں ہے تو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی زبان پر کنٹرول کریں کیونکہ ہماری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے اس کے اثرات پھر ہماری اولاد پر بھی پڑتے ہیں لہٰذا دیکھا گیا ہے کہ جس کا باپ گھر میں گالی گفتاری کرتا ہو اس کی اولاد بھی پھر گالیاں دینا سیکھ جاتی ہے جس کی عادت گلیوں میں گالیاں دینے کی ہوگی جس کی عادت ذرا ذرا سی بات پر گالیاں دینے کی ہوگی گھر میں اپنی بیوی کو گالیاں دینے کی عادت پڑی ہوئی ہوگی تو اس کی اولاد بھی گالیاں دینا سیکھ جائے گی لہٰذا اس کی اولاد بھی جب باہر نکلے گی تو اپنے دوستوں کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے شرارتیں کرتے ہوئے چھوٹی موٹی بات پر اس کی اولاد کی مو سے بھی گالیاں نکلیں گی تو جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالیاں دیتا ہے یا ایک مسلمان کی جب گالی دینے کی عادت ہوتی ہے تو اس کا نقصان خود اسے بھی ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سباب المسلم فسوقن تو اس کا نقصان خود اسے بھی ہوتا ہے اور اس کی اولاد کو بھی ہوتا ہے کیونکہ اس کی اولاد اپنے باپ سے سیکھتی ہے اس کے جیسے عادات و اتوار ہیں اس کے جیسے اخلاق ہیں اس کی جیسی زبان ہے اس کا جیسا مزاج ہے وہ تمام چیزیں ایک اولاد جو ہے قبول کرتی ہے وہ تمام چیزیں ایک اولاد بھی اس سے سیکھتی ہے لہٰذا اپنی زبان پر ہمیشہ کنٹرول کرنا چاہیے اور اپنی زبان پر گندی گالیاں کبھی بھی نہیں لانا چاہیے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشر اور سماج میں اس کا بہت کم خیال لکھا جاتا ہے اور گالیاں بھی ایسی ایسی گالیاں کہ تمام کی تمام گالیاں ماں اور بہنوں پر بنائی گئی ہیں یعنی لڑائی سامنے والے سے ہو رہی ہے اور ہم گالی اس کی بہن کی دیتے ہیں گالی اس کی ماں کی دیتے ہیں یہ انتہائی قبیح عمل ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زبان کا درست اور صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں گالم گلوچ کرنے سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن